مندی بھا عدن سے خبر شامل کرتی ہیں پولٹی فارم تنظیم کے صدر احسان اللہ صاحی کا گریم مرک فروش پر مسلح افراد کے حمراہ دن دیارے بدترین تشدد شہر کے گنجان آباد بزار میں سریعام مرغہ بنا دیا واقعہ مرغہ کا سستہ گوش فروت کرنے پر پیش آیا مرغہ بنانے والے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی شان اشرف کی ریپورٹ کے مطابق احسان اللہ صاحی کی جانب سے شہر کے گنجان آباد بزار محلہ خواجگان میں مرک فروش زائد قریشی کی دکان پر مسلح افراد کے حمراہ بھائیوں پر مبینہ تشدد اسلحہ دکھا کر سریعام کان پکڑا کر مرغہ بنا دیا گیا شہریوں کی مضاحمت پر انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر وائرل کر دی مرک فروش زائد قریشی کا کہنا ہے کہ اسے مسلسل قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس کی دکان فوڈ ایتھارٹی کے ذریعے بند کروانے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے جبکہ پولیس نے وائرل ہونے والی ویڈیو اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے لیکن تحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا زائد قریشی کا کہنا تھا کہ وہ مرک فروش مارکٹ سے بیس روپے کم قیمت پر چکن فروخت کر رہا ہے جس کا بااثر افراد کو رنج ہے جبکہ احسان اللہ صحیح پولٹری فارمز کی تنظیم کا صدر ہے اور ملزمان بااثر ہے پولیس کی کاروائی پولیس کاروائی نہیں کہہ رہی جبکہ تھانہ سٹی پولیس کا کہنا تھا کہ درخواست محصول ہو گئی ہے اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گیا کہ میں مرگ بیچ رہا تھا اور ایک بندہ آیا ہے اس نے مجھے مارا ہے کہ تم سستی کیوں بیچ رہے ہو تو اس سلسلے میں دو اپلیکیشنیں آئی ہیں تو ہم چیک کر رہے ہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو ہی حقائق تک پہنچیں گے انشاءاللہ با مطابق کانون اس پر کاروائی کریں گے کہ کون اس میں ملوث ہے جو ملوث ہوا وہ کیفر گردار تک پہنچے گے کہتے ہیں کہ ہماری دادر اسی پولیس نہیں کر رہی سر وہ کہتے ہیں مزار میں کان پکڑوائے گئے ہمیں وہ ڈیف ڈیج بنائے گئے اس کے نہیں وہ ہم چیک کر رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو اس یقینا نہیں ہوئے وہ کاروائی کریں گے انشاءاللہ با آپ مطابق کانون اللہ صاحب پولٹری کے صدر ہیں جونکہ ہمیں وہ پولٹری میں مرگا مہنگا فروخت کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں مہنگا فروخت کرنا ہے مہنگا لے کر مہنگا بیچنا ہے سستہ بیچنے والوں کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے جونکہ میں خود ہوں زاہد قریشی ٹھیک ہے میرے بھائیوں کو کان پکڑوائے اسلے کی بنا پر اور انہیں مار مار کر ان کا بہت برا حل کیا ہے اور ہمیں قتل کر دینے کی دھمکی دی گئی ہے میں وزیر علیہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیں انصاف دیا جائے لڑائی کے بعد پولیس نے ہمیں آ کر تھانہ سٹی میں لے گئی ہے تھانہ سٹی نے ہماری کسی قسم کی سنوائی نہیں ہوئی ہم نے درخواست بھی دی ہے ہمارے ساتھ اتنا اتنا ظلم ہوئے تو تھانہ سٹی نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کی ہے الٹا ہمیں دھمکیاں دینے لے گئے سلا کریں سلا کریں لہذا میں وزیر علیہ عمران خان صاحب سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں ہمارے ساتھ اتنا ظاہی صاحب جی انہوں نے مہنگا بیچنے پر ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے میں سر گورنمنٹی ریٹس سے بھی بیس روپے کم فروخت کر رہا تھا مرگا جی مجھے سستا مرگا فروخت کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ دکانے بند کر دینے کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور مجھے فوڈ آثارٹی سے کہا گیا ہے ان کی دکانے سیل کر دی جائیں موسیقی